اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطمئن سامین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹکٹا کر خوش ہوں گے تجمعہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آئے نمبر 136 سے لے کر آئے نمبر 141 ہمارا شاہد رہی کہ ہم اپنی کلاس کعبہ قیدہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم حنیف کے بارے میں بتایا تھا کہ کون سے لوگ ایسی ہیں جو کہ حیرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور وہ صحیح اور کامیاب ہیں تو آدم آگے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں لفظی اور باہمہورہ ہمارے ساتھ ہی رہی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلع روت تم سب کو ہو آمنہ ہم ایمال لے باللہ اللہ پر یہاں پہ لفظ قولو رہا ومر کسی کا ہے اور آمنہ جوہ متقلم آمنہ ہم ایمال لے باللہ اللہ پر وما اس پر جو انزلہ اتارا گیا انزلہ ماضی مجھول کسی کا ہو جائے گا ٹھیک ہے انزلہ اتارا گیا الینہ ہماری طرف قولو تم کہے دو آمنہ ہم ایمال لے باللہ اللہ پر وما انزلہ ایلینہ اور جو اتارا گیا ہماری طرف ٹھیک ہے ہماری طرف بھی کہہ سکتے ہیں اور ہمارے پاس بھی کہہ سکتے ہیں ان تمام پیغمبروں کے جو نام ہیں وہ نام یہاں پر لکھے ہوئے اور ان کا تجمع سے ہم یہی کیا جائے گا اب سب سے پہلے ابراہیم کے اولاد اسماعیل اساق ہوں گے اساق کی اولاد یا وہ یاکوب ہو گئے یاکوب کے اولاد یوسف ہو گئے اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلا رہا ہے وما اوتیاء موسیٰ اور اس چیز پر بھی تم سارے ایمان لاؤ وما اوتیاء جو دیا گیا اب یہ بھی مجھول کسیگا جیسے یہ انسلہ ہے وما اوتیاء جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وما اوتیاء اور اس چیز پر بھی جو اوتیاء دیا گیا النبی یونہ پیغمبرکو مرربہن ان کے رب کی جانب سے مرربہن ان کے رب کی جانب سے لا نفرقو بین احد منہم لا نفرقو نہیں ہم فرق کرتے یہاں پہ جدائی بھی لکھا ہے نہیں ہم فرق کرتے یا نہیں ہم جدائی ڈالتے بین احد منہم بینہ کا ملوکہ درمیان احد ایک کو کہتے ہیں منہم جو وہ زمیر ہیں ان میں سے کسی ایک کے درمیان ہم جو ہے وہ فرق نہیں کرتے اب لا نفرقو بین احد منہم کا ترجمہ ہے کہ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں سے کوئی فرق نہیں کرتے وَنَحَنُ لَهُو مُسْلِمُونَ اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں اسی کے مضلب اللہ کے وَنَحَنُوا اور ہم سب چونکہ نَحَنُوا جمع متقلم کسی گئے تو لہٰذا اس میں ہم ہم کا تجمہ کریں گے اور ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم سب وَنَحَنُوا اور ہم سب لَهُو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں تو یہ ہوگئے لفظی تجمہ وَا مَحَنُوا تجمہ سن لیجئے قُولُوا وَا مَنَّا بِاللَّهِ تم سارے کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے وَمَا عُنْزِلَ إِلَيْنَا اور جو اس پر اتارا گیا وَمَا عُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاہِيم اور جو ابراہیم پر اتارا گیا اسماعیل پر اسحاق پر اور یاقوب پر وَالَسْبَاتِ اور ان کے اولاد پر وَمَا عُتِيَ مُوسَى وَعِسَىٰ اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا وَمَا عُتِيَ النَّبِيُّونَ مُرْ رَبِّهِم اور جو کچھ بھی ان پیغمبروں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے لَا نُفَرْلِقُ بَيْرَ آَحَدٍ مِّنْهُم ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب اسی کے مُتی اور فرمہ بگا ہے فَإِن پَسْ اَگَرْ آمَنُو مَعِنِ کَسِگَ فَإِن پَسْ اَگَرْ آمَنُو وہ عیمان لیں بِمِسْلِ اس کی مِسْل مَا جو آمَن تم تم عیمان لیں بِهِ اس کے ساتھ فَقَدْ هِ تَدَوُتُ يَقِينًا تم ہی داد پا جاؤگے اب دیکھیں یہاں پہلے حرف رمائیا اگر وہ ان کی مِسْل عیمان لیں جن پر تم عیمان لیں ہو جن پر تم عیمان لے آئے ہو اگر وہ لوگ اس ان کی مِسْل یا اس کی مِسْل عیمان لے آئیں تو بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں وَإِن تَوَلُّ اور اگر وہ مو پھیلیں فَإِنَّمَا هُم تو بے شک وہی فِي شِقَاقٍ خِلافت میں ہیں بلک خِلاف ہیں یا یوں سمجھنے کہ وہ ہدایت نہیں پائیں گے یا وہ انحراف کر لیں گے وَإِن تَوَلُّ اور اگر وہ مو پھیلیں یا انحراف کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو بے شک وہی جو ہے وہ خِلاف میں ہیں یا یوں سمجھنے کہ وہ محض بات نہ ماننے کے قائل ہیں یا ہر درمی پر بھی ہیں آپ ان تینوں ترجموں میں سے کوئی ایک بھی کر سکتے ہیں فَإِن تَوَلُّ فَإِن تَوَلُّ پس کافی ہے انہیں اللہ تبارک و تعالی وہ وہ سمیع و نالیم اور وہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں پس اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے ہیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے اور اگر یہ مو پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اس سے اگر یہ آئیت مبارکہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیات مبارکہ میں جو بات کی ہے تو اللہ نے کہا کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے جیسا کہ اگر ہم بات کریں تو پہ نمبر تین کی پہلی جو آئیت مبارکہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے تِلْكَرُسُوَ فَدَّلْنَا بَعْدَهُمَ عَلَىٰ بَعْدِمْ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُمْ وَرَفَعْ بَعْدَهُمْ درجات کہ ہم نے انبیاء کو پہ در پر دھیجا اور ان میں سے باز کو باز پر فضیلت دی اور ایمان کا تقاضی بھی یہی ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا وہ ایمان کی پہلی شرط ہے تب ہی جا کے انسان کا جو ہے وہ ایمان مکمل ہوتا ہے اب دیکھیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا کہ ابراہیم اسحاق اسمائیل یعقوب اور ان کے اولاد پر جو نازل کیا گیا ہے اس کا ان پر ایمان لانا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دین کے جو حقامات ان پر لازم نازل کیے گئے تھے ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو دین دیا تھا وہ ایک ہی دین تھا مثلاً اگر ہم بات کریں کہ انبیاء علیہ السلام کے مذاہم میں یہ ساری باتیں تھیں کہ وہ روحیت کے قائل تھے تحید و رسالت کے قائل تھے قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے پر وہ قائل تھے اسی طرح عبادت کا فرض ہونا شرق قتل اناحق اور جھوٹ کا حرام ہونا یہ سارا ان کے زمانے میں موجود تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان انبیاء سابقین کی شرائع پر یا شریعت پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پر بھی ایمان لیتے ہیں اس لیے ہر نبی کی شریعت جس زمانے میں بھی وہ آیا تھا تو اس کے زمانے میں اس کی شریعت برحق تھی اور اللہ تبارک وطالعہ نے اب جو ہے وہ دینِ محمد کو یا دینِ شریعت کو تمام انسانوں کے لیے لازم قرار دے دیا اور باقی تمام شریعت کو منسوق کر دیا اب صرف ہم شریعتِ محمدی کو ہی اس پر عمل کر سکتی ہیں اور یہ قیامت تک کے لیے عمل جاری رہے گا ٹھیک ہو گیا تو اب اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب بتا دیا تو اللہ تبارک وطالعہ کے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دین پر عمل کرنا لازمی ہو ضروری ہے جیسا کہ قرآنِ مجید سورة اللہ علیہ وسلم آیت نمبر تین میں اور چھے میں بھی اللہ نے فرمایا شاید تین میں اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور یہ آگے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا ٹھیک ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اللہ تبارک وطالعہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے اب اگلی آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ کہ وہ اگر ایسے ایمان لئے ہیں جیسے کہ تم ایمان لئے ہو تو پھر وہ ہدایت پار جائیں گے اب یہاں پہ اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ وہ ایسے ایمان لئے ہیں کہ جیسے تم ایمان لاتے ہو تو وہ پھر کامیاب ہو جائیں گے اور انہیں ہدایت مل جائے گی تو یہاں بھی یہ بات بتائی جاری ہے کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری طرح ایمان لئے ہیں مطلب دل میں بھی اور زبان سے بھی یہ اقرار کریں اور تمہاری طرح یہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق بھی کریں تو ان کو ہدایت مل گی لیکن اگر یہ زد کرتے ہیں اور اگر یہ اختلاف کرتے ہیں اور اگر یہ انات کرتے ہیں یا بغض کرتے ہیں یا ہر ڈھرمی کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لے آتے تو ان کے شر سے بچانے کے لئے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو کافی ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے تو آپ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ وعدہ بالکل پورا بھی ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو کافی ہے وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اگلی آیت ہمارے کا ہم پڑھ لیتے ہیں سبغت اللہ رنگ دیا ہے اللہ نے ومن اور کون ہے احسن سب سے اچھا احسن سب سے اچھا من اللہ اللہ سے سبغتن رنگنے کے اعتبار سے اب یہاں پہ رنگ سے مراد ہم آیت کا تجمہ کرنے کے بعد آپ کو سمجھاتی ہیں پہلے تجمہ دیکھ لیجئے ونحنو اور ہم لہو اسی کے عابدون عبادت کرنے والے ہیں اس میں فائل عابدون عبادت کرنے والے ہیں اللہ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں ونحنو لہو عابدون اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اب یہاں پہ لفظ رنگ کا استعمال جو کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا دین ہے اور کہہ دیجئے کہ ہم سب جو اللہ کے دین میں رنگ ہوگے اور اس سے مراد کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہے وہ اپنے بچوں کو پیلے رنگ میں رنگتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس سے انسان جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور وہ عیسائیت میں داخل ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے رنگ کو طلب کرو اور وہ اللہ کا رنگ کیا ہے دین اسلام ہے تو دین اسلام کو اختیار کرو تاکہ اللہ تبارک وطالعہ کی صفات بھی آپ کے لئے ظاہر ہو جائیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ سے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی اور ہمارے لئے ہمارے عامال اور تمہارے لئے تمہارے عامال ہیں اور ہم اسی کے ساتھ مخلص ہیں سورة البقرہ آئیہ نمبر 149 ٹھیک ہے اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بات بیان فرما دیئے چلی اگلی آیت مبارکہ ہم دیکھتے ہیں قل فرما دیجئے اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو نا ہم سے فی اللہ ہی اللہ کے بارے میں وہ ہوا حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ہے نونالیف نا جمع متقلم وربکم کم ضمیر آرہی ہے ٹھیک ہے قل اتحاجوننا فرما دیجئے کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو نونالیف نا ہم سے نونالیف نا ہم سے فی اللہ ہی اللہ کے بارے میں فی حروف جار ہے پریپوزیشن وہوا ربنا مربکم اور وہ تمہارا رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے ٹھیک ہے ولنا اور ہمارے لئے آمالنا ہمارے آمال یہ نونالیف نا جہاں پہ بھی آخر میں آ جائے یا شروع میں تو اس کا تجمہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ اپنے لئے جمع کے لئے استعمال کرتے ہیں مجھے متقلم کا سیگاہ ہوتا یہ تو اس سے مراد ہوتا ہے ہم ٹھیک ہے جیسے آگے یہ بھی آ رہا ہے وَنَحْنُوا وَرْحَمْ وَلَنَا وَرْحَمْارَ لِي آمَالُنَا ہمارے آمال ہیں وَلَكُمْ وَرْتُمْهَرَ لِي آمَالُكُمْ تمہارے آمال ہیں وَنَحْنُوا وَرْحَمْ لَهُ اسی کے مخلصون اخلاص کرنے والے ہیں مطلب خاص طور پر اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی لفظی تجمع سنیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور ہمارے لئے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے آمال ہیں اور ہم تو اسی کے ساتھ مخلص ہیں ہم تقولونہ کیا تم کہتے ہو اِنَّا بِشَكْ عِبْرَاہِمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْمَائِلَ عساق اور یعقوب علیہ الصلاة والسلام وَلَاسْبَات اور ان کے اولاد کانوہو دنو نصارہ نعوذ باللہ کہ کانوہو تھے جمع کسیگہ اور ماضی ہے وَوْا وَوْا ٹھیک ہے وَوْا اور علیف جہاں پہ بھی آجائے تو یہ جمع کسیگہ میں استعمال کیا جاتا ہے وَوْا اور نون بھی آخر میں آجائے تو وہ بھی جمع کسیگہ میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے یَقُتُلُوْنَا تَقُتُلُوْنَا تَفَعَلُونَا تَدُرُقُونَ ٹھیک ہے کانوہو قالوہ اُدرُقُو اس طرح کے اگر الفاظ آجائے تو یہ کانوہو وَوْا اور علیف آجائے تو یہ جمع کسیگہ ہو جائے گا اور جمع کب کون سا ہوگا وہ حمازی کا مزارے کا یہ پھر بعد میں دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کانوہو وہ سارے تھے ہودن یہودی یَوْنَسَارَ یَا نَسَارَ ملتب تم یہ کہتے ہو کہ حیرت عبراہیم اسمائی اسحاق یاقوب کی اولاد نعوذ بھی اللہ جو ہیں وہ یہودی یا نسارہ تھے قُل فرما دیجئے اَ کیا یہ جو آپ یہ چھوٹا سا آپ کو علیف نظر آ رہا ہے اس کا ملتب تاہ کیا یہ استفامیہ ہوتا ہے جس میں ہم سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے انٹورگیٹف سوال کے لیے اس سوال کے جاتا ہے قُل فرما دیجئے اَ کیا اَنتُم تم تھے یہ زمیر ہے تم اَنتُم تم تھے قُل اَأَنتُم کیا تم تھے اَعْلَمُ زیادہ جانتے اَمِلَّا یَا اللَّهُ تبارک وطاللہ وَمَنْ اَزْلَمُ اور کون سب سے بڑا ظالم ہے اَزْلَمُ اس میں تفضیل کسی گا مِمْمَن اس شخص سے قَاتمہ جو چھو پاتا ہے شہادتاً گواہی کو عِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہ اللہ کے پاس سے اس کے پاس اللہ کی تفجیز جس کو شہاد ملی ہے وہ اس کو چھپاتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلْنَ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلْنَ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلْنَ غَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ جو بھی کام تم کرتے ہو تِلْكَ اُمَّتُن یہ ایک امت قد غلط جو گزر چکی لہا ماں کا ثبت لہا ان کے لئے ماں کا ثبت جو انہوں نے کرمایا وَلَكُم اور تمہارا لئے ماں کا ثبت جو تم نے کیا وَلَا تَسْأَلُونَ اور نہیں سوال کیے جائے گا عَمَّا ان چیزوں کے بارے میں کام ویاں ملون جو وہ کرتے تھے تو اب یہاں پہ اللہ تبارک وطالہ نے جو فرمایا وَنَحْنُ رَهُو مُخْلِصُونَ اخلاص بلکل خالص ہو کر ہم اس کے عبادت کرتے ہیں عرامہ راغِ وَسْفَحَانِ جو ہے وہ المفردات میں لکھتے ہیں کہ خالص کا معنی ہے صاف ملعب جس چیز میں ملاوٹ نہ ہو اور اگر ملاوٹ ہے تو اس کو دور کر دی جائے تو اس کو خالص کہتے ہیں چونکہ قرآن مجید میں بھی مسلمانوں کو بلکل خالص اور مخلص کہا گئے کیونکہ وہ یہود کی تشبیح اور نصارہ کی تسلیح سے بلکل بری ہیں اور اخلاص کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے بری ہونا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تبارک وطالہ نے آگے جو فرمایا کہ حضرت اسماعیل اسحاق اور یعقوب کے دین کو یہودیت اور عیسائیت پر نہ ہونے کا بیان تو یہاں بھی یہ ساری باتیں بلکل واضح بیان کی گئی ہیں کہ یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنے والے تھے اور وہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو بھی ایک ہی نبی کی ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے مطمئن سامین آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پر تدام کرتے ہیں اور آخر میں ہم ان تمام آیات مبارکہ کو پہلے کتنا اس آیات مبارکہ اور ان تمام آیات مبارکہ کے ثباب کو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاندان آپ کے ازواج متحرات صحابہ صحابہ طبعہ تابعین ازواج متحرات اور تمام صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کلام مجید اور انہی نایات مبارکہ کے ثباب کو ہم اپنی مرہوم والدہ کی دعا مغفرت اور دعا احسان ثباب کے لئے پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے انہیں جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے اور ان کی قبور کی تمام منازل کو آسان فرمائے انہیں اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ منا دے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین مہتم سامین آج یہاں بھی ہمارا پہلا پارہ بالکل مکمل ہو چکا انشاءاللہ اس کی ہم نے ایک پلیلیس بھی بنا دی ہے اگر آپ نے اس سے پہلی والی ویڈیوز یا لیکچر نہیں ہمارے سنے تو آپ پلیلیس میں بھی جا کے وہ ساری ویڈیوز اور لیکچر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعوم میں بھی ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین